آج ہم آپ سب کو تعرف کرائیں گے ایک ایسی ہستی کا جو یورپ میں مسلمانوں کے لیے ایک آس اور ایک ڈھارس اور امید کے طور پر ابر رہی ہے کہ آج آپ کے اوپر لیبر پارٹی نے بہت بڑا اعتماد کرتے ہوئے آپ کو پہلیمانی چیئر فار مسلم نیٹورک بنایا ہے کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو قانونی طور پر اس ملک میں رہنے کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو بلکل جو ہے وہ بیجاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہے بہت کس پروسی کی زندگی میں آپ ان کے بارے میں کیا سمجھیں گے جی ہم نے تھرو آؤٹ اس پہ کام کرتے رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کو جو گورنمنٹ ہیلپ کو پروائیڈ کر رہی تھی اس سے وہ مس ہو رہے تھے تو جو مس گروپس ہیں ان کو بھی دھیان ہونا چاہیے اس پہ کام ہم اب بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے امپرومنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اچھے خاصی مدد کی ہے لیکن یہ ایک اوگنائز طریقے سے اور فوکس طریقے سے نہیں ہوئی اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ضرورت تھی اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضرورت نہیں تھی تو اس چیز پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی مدد ہونی چاہیے اور جو ضرورت مند ہیں جو مس ہوئے ہوئے ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے اس پریشر کو ہم اب بھی ڈولپ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی نیٹر مینچسٹر ایمپیز کے حوالے سے ہم نے مل کے ایک لیٹر لکھا ہے جس پہ پانچ نقاط پہ ہم نے زور دیا ہے گورنمنٹ کو کہ ان چیزوں پہ گوھر کریں اور اس کے مطابق جلدی حل کریں ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگوں کی سفرنگ ہے یہ بڑے گی اور جو جابز لس ہوں گے وہ بھی زیادہ ہوں گے جناب اس کے بارے میں آپ فرمائیں گے کہ آپ مسلمانوں کی مشکلات کو یا برطانیہ کے جو اسلاموفوبیا ہے اس کے بارے میں کس طرح سے آپ ڈیل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلی تو یہی ہے کہ ہماری ضرورت ہے اس وقت کہ برطانیہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورڈ نائنٹین کی وجہ سے اس نے ہماری زندگی کو اپ سائیڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے کمپلیٹ لاکڈ آن بھی ہوئے ہوئے ہیں بہت سی جانی نقصان بھی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ابھی جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو بلیم گیم ہے وہ بھی لگائی جا رہی ہے کہ بھائی مسلمان جو ہیں شاید اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ان کی وجہ سے چیز ہو رہا ہے تو یہ صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ مختلف یورپ میں ہمیں اور جگہوں پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہ غلط بات ہے جو اتھیار کی طرح استعمال کی جاتی ہے مسلمانوں کے لئے تو یہ ایک چیلنج ہے اسلامفوبیا ہے وہ خود آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو اوہر در کمنگ یہ از انکریس ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارا فیوچر ہے اس پہ امپیکٹ ہے تو میرا رسپونسیبیلٹی تھرو آوٹ یہ رہی ہے کہ میں کس طرح جو مسلمانوں کی آواز ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکے کس طرح ہم اپنی کمینٹی کو زیادہ سے زیادہ ہر لیول پہ انگیجمنٹ میں لائے جا سکے ایک ایسے کوشش کریں کہ جو موقع ملنے چاہیے ہمارے ینگ لوگوں کو وہ ملیں تو ڈسکرمنیشن کو کم کیا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں فیوچر پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو بلیک لائفز میٹر کے بات آتی ہے تو کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ڈسکرمنیٹ ہو رہی ہیں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو کنزرویٹیب پارٹی کے جو وزیراعظم ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کے ایک حال ہی میں ممبر پارلیمنٹ نے مسلمانوں پر تنقید کی ہے جیسا کہ وزیراعظم نے اپنے پہلے دور میں اب نہیں تو کہا تھا پردہ دار اور خواتین کے لیے ان کو لیے پوسٹ بکس کا کہا تھا اب انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان زیادہ پھیلارہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیور پارٹی اس کا کس طرح سے جواب دے گی اس میں جو کنزرویٹی پارٹی ہے اس میں تو پرابلم نظر آ رہی ہے بہت عرصے سے جو ہماری مسلمان تنظیمیں بھی ہیں مسلم کاؤنسلر بریٹن بہت ہی امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ مضبوط تو سب سے بڑی ہے انہوں نے بہت سے ایویڈنس کے ساتھ گورنمنٹ کے پیش کیا ہوا ہے کہ لوگ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے جب یہ بوریس جانسن صاحب اس سے پہلے مختلف پوزیشن میں تھے ان کی بہت سے ریکارڈ میں ہیں جو انہوں نے غلط پاتے کی ہوئی ہیں اور اب جب یہ الیکشن لیڈرشپ کے لیے لڑ رہے تھے تو اس وقت یہ آن ریکورڈ ہیں کہ بھائی یہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری وغیرہ ہوگی لیکن پھر اس کو بدل گئے آپ بھی اس چیز کو یہ گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح طریقے سے اس کو نہیں لے رہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جگہوں سے کانسلر اور ایمپیز وغیرہ کی باتیں بھی آتی ہیں ابھی حالی جس پر آپ نے اشارہ کیا ہوا ہے لیکن میں اس پوائنٹ کو اس سے وائیڈر لینا چاہتا ہوں میں یہ لینا چاہتا ہوں کہ جیسے لیبر پارٹی ہے ہم چاہتے ہیں کہ لیبر پارٹی کے اندر اور زیادہ بہتری ہو بے شک ہمارے پاس ریکورڈ نمبر ہیں اس وقت لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اناف سٹل بھی نہیں ہے تو ہم میرا جو رول ہے اس میں تو وہ یہ ہوگا کہ لیبر پارٹی کے اندر جو سسٹمز ہیں ان کو دیکھنا ان کو بہتر کرنا ان کو چیلنج کرنا اور اس کے ساتھ جو اپٹیونٹیز آنی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت پبلک فرنٹ فیس پہ بھی ہوں اور پارٹی کے اندر جو سٹاف ہے ان کے اندر بھی ہونے چاہیے اور اس کی طرح اس کو بڑھاتے ہوئے جب مینی فیسٹو میں پالسیز کی بات آئے گی تو اس میں بھی ہمارا فل رول ہونا چاہیے جب تک ہم خود وہاں پہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ دوسروں کے رحم کرم پہ ہوں گے تو یہ وہ کام ہے جس کے تھرو ہم پارٹی کو بھی چیلنج کریں گے پارٹی کو امپروومنٹ کی طرف بھی لے کے جائیں گے اور وائیڈر سسائیٹی کے اندر بھی ایک سٹرانگ اپوزیشن کی طور پر پیش آنگے گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اور عوامی نکتہ نظر سے بھی اسی کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے جناب پاکستانی اور مسلم کمیونٹی اور برطانیہ کی تمام کمیونٹیز ان کی آپس میں انٹیگریشن جو ہے وہ کس طرح سے ممکن بنائی آ سکتی ہے مزید اس کو جی جی اس کا سمپل فرمیلہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے اور دوسرے کی طرف قدم بڑھائے تو اگر ہم ہر ایک آدمی دوسرے کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس سے نیچرلی ریلیشنشف جو ہیں وہ بڑھیں گی وہ بہتر ہوں گی تو جب بھی آپ اس طرح کا سٹپ کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی زندگی کے اندر انریچمنٹ پیدا کرتے ہیں دوسرے کے بارے میں بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں تو یہ بہت سمپل فرمیلہ ہے جس کی ذمہ داری ہر ایک پہ ہے کہ وہ قدم بڑھائے اور اس کے ساتھ جو دوسری سائیڈ ہے وہ ہے انسٹیوشنل ریسزم کے حوالے سے کہ جو ہماری انسٹیوشنز ہیں ان کے اندر یہ ریسزم نہیں ہونا چاہیے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اب مسلمانوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے کورڈ نائنٹین کے مسئلے میں برطانیہ میں یا ان میں کوئی جھول آپ محسوس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ confusion پیدا کی جاتی ہے کہ مسلمان شاید ایک ہی جسم ہیں اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی diversity ہے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں تو اگر کچھ پاکستان سے ہیں کچھ انڈیا سے ہیں کچھ بنگلہ دیش سے ہیں کچھ عربہ مبالک سے ہیں اور کچھ خود انگلش ہیں تو یہ diversity ہمارے پاس بہت سٹرونگ ہے تو یہ توقع کرنا کہ جو million کے حساب سے ہیں سب ہی ٹھیک ہوں گے یہ ایک realistic نہیں ہے لیکن overall جو position ہے یہ absolutely clear ہے کہ ہم نہ صرف forefront پہ رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کی مدد کرنا چاہے وہ hospital ہے یا front line پہ jobs ہیں اس پہ بھی ہم forefront پہ ہیں ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس پہ بھی ہم forefront ہیں اور پھر یہ جو دائے بازوں کے مختلف لوگ ہوتے ہیں جو الزام تراشی کرتے ہیں پھر ان پہ الزام بھی لگا رہے ہیں یہ third attack ہے تو یہ چیزیں جو acceptable نہیں ہیں لیکن I think اگر آپ مسلم conservator کی بات کو دیکھیں تو انہوں نے مساجد کو government سے ایک ہفتہ پہلے مشورہ دے دیا تھا کہ مساجد کو بند کر دینا چاہیے تو اس لحاظ سے جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم government سے بھی آگے تھے تو ہم پھر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ یہ ہم نے نہیں کیا اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا ہے کس طرح اس کو follow کیا ہے بے شک ہمیں بہت درد ہوا ہے دکھ ہوا ہے ہمارے لیے یہ بہت ہی قیمتی لمحے تھے رمضان کے تراوی کے رات کی عبادت کے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو accept کیا ابھی حج کا مسئلہ تھا حج میں بھی یہ چیز ہوئی عید پہ ہوا اس کو بھی ہیا جب میں ابھی عید نماز پڑھنے گیا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس چیز کو دیکھ کے کہ جب آپ مسجد کے ابھی باہر ہی ہیں تو وہاں پہ سٹیورٹ کھڑے تھے جو آپ کو فیصلہ رکھنے کے لیے مشورے دے رہے تھے سہوشیدہ فیصلے کو قائم رکھ رہے تھے آپ جب اندر جا رہے تھے اس پہ proper چیکنگ ہو رہی تھی نام لیا جا رہا تھا ریکارڈ رکھنے کے لیے اور پھر مسجد کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ نشاندائی کی ہوئی تھی تاکہ جو کوورٹ کے رول ریگلیشن کے مطابق ڈسٹنس ہونا چاہیئے تھا وہ ہی پہ آرہے کوئی ایزری آسانی سے وہ ٹیپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شو کرتی ہیں کہ ایکشلی ہم اس پہ خافلت نہیں دکھا رہے ہیں ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں ہر لحاظ سے اور کیا آپ ان سب کیوں جو ریکنائز کریں گے کہ گورنمنٹ لیول پر کہ ان کو اچھے طریقے سے اپریشیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں میں اور مجھے بہت فاخر ہے کہ ہر علاقے کے اندر جو مانچسٹر گورٹن کے ایریے میں آتے ہیں وہاں پہ یہ رفاعی کام کے نکتہ نظر سے جو فوڈ کی مدد کرنے کے مدد سے دوسرے طرقوں کی مدد کرنے سے بہت کام ہو رہا تھا اور تھرو آؤٹ اس پیریڈ میں نے باری باری مختلف جو اگنیزیشن نے ان کے ساتھ جا کے اپنا ہاتھ بھی لمٹایا ہے اور ان کے کام کو سرہایا بھی ہے اور اس کو پروموٹ بھی کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ڈیوٹی بنتی ہے کہ جب یہ ایمرجنسن کے تھرو اتنا کام ہو رہے ہیں تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ریکنائز کرنا چاہیے اور جس میں آئے ہوپ کہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کو کیا جائے گا غیر قانونی طور پر ان کی ابھی یہاں کی ریزیڈنس نہیں ہوئی ہوگی تو ان کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا آپ ان کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں اقدام کیا کیا ہے میں سے پہلے شیڈو ایمگریشن منیسٹر رہا ہوں جو میری ذمہ داری تھی اس پہ زور دینا اور میں زور دیتا بھی رہا تھا مجھے جو خدشہ ہے اور میں اب بھی ہے اور پہلے بھی رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ونڈ رش جنریشن کے ساتھ کیا تھا کہ جو قانونی طور پر یہاں پہ تھے پھر ان کو کیسے ہی لگر بنا دیا تھا جس میں بہت سے سفرنگ ہوئی تھی اب یہی چیز یورپین یونین کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے جو سب سے آسان طریقہ ہم کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کر رہی ہے اس طرح نہیں بلکہ عام طور پر کلیر کر دینا چاہیے تاکہ یہ صفائی ہو جائے اور کام جو آگے سیدھا ہو جائے تاکہ اس طرح لوگ نہ پھس جائیں کہ بجے سے ونڈ رش والے پھس رہے تھے تو یہ وہ کوشش ہے جس کو ہم کوشش جاری رکھیں گے تاکہ اس طرح کی چیز نہ ہو کافی اسیسمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اور آدھے سے زیادہ لوگوں کا ہو بھی چکا ہے لیکن آدھے بھی ابھی باقی ہیں تو یہ بھی اچھی خاصی نمبر ہے اگر اس کی کوئی پرسینٹیج بھی رہ گئی تو یہ بھی ٹینز آف تھاؤزن لوگ ہوں گے تو یہ بہت بڑے نمبر ہے تو اس پہ ہمیں اتیاد کرنے کے ضرورت ہے سپیشلی جو بچے ہیں سپیشلی جو بچے جو کیر میں ہیں ان کے پاس وہ جو رسپانسیبیلٹی ہے وہ نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس طرح کے مختلف چیزیں ہیں جس پہ گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور عملی طور پہ ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے